بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر آیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر بابر آیات ناظرین پاکستان کرکٹ کی خبریں واپس آنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ اب پاکستان ٹیم کا جو کرکٹ سیزن ہے جو تابڑ توڑ قسم کا لگاتار قسم کا کرکٹ سیزن ہے وہ سٹارٹ ہونے میں اب صرف چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں کیونکہ جون کے آغاز میں ہی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان آ جائے گی اور پھر ایک زبردست سیریز سے پاکستان اپنے اس سمر سیزن کا آغاز کرنے جا رہا ہے سو چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اس لیے اب لگاتار آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا لگاتار ویڈیوز بھی آتی رہیں گی اور لگاتار آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پش کرتے رہیں گے کچھ زبردست قسم کی خبریں ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بابر آزم دہ گریٹ بابر آزم دہ کنگ بابر آزم ایک بار پھر انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وہ ہیں سب سے آگے بھلا کس کام میں اور کس شعبے میں وہ سب سے آگے ہو گئے ہیں ایک نیا ریکارڈ سامنے آیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ کاؤنٹی کرکٹ میں پاکستان کے کھلاڑی ایک بار پھر چھا گئے ہیں اور زبردست قسم کی پرفارمنسز دیکھنے کو ملی ہے بڑے بڑے کھلاڑیوں کی جانب سے خاص اور پہ محمد عباس اس کے بعد محمد عامر اور شاہین شاہ آفریدی کیا کارنامے سر انجام دی ہیں اور بھائیو عزر علی کا بلہ بھی بولنا شروع ہو گیا ہے آخر کار لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو چتیشور پجارہ بھارت کے وہ بلے باز کے جن کو ٹیسٹ سے نکالا گیا ہے اب وہ ابھی بھی ان کا بلہ رنز اگل رہا ہے اور بہت رنز اگل رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بھارتی کرکٹ کی بات کریں تو ویرات کولی آج پھر بغیر کوئی رنز بنا ہے آؤٹ ہو گئے ان کی کرکٹ جو ہے وہ مستقل مشکلات کا شکار ہے اور یہ مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آقیم جعوید کے حالے سے اور ان سے ہاتھ جوڑیں گے کہ آقیم صاحب جو ہے وہ ان کو آخر ہو کیا گیا ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیچھے اور پاکستان کرکٹ کے پیچھے اور کچھ کھلانیوں کے پیچھے ہاتھ جوڑ کر پڑے ہوئے ہیں صبح ان کا کوئی بیان ہوتا ہے شام کو ان کا کوئی بیان ہوتا ہے آخر وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جو رمیز راجہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے رمیز راجہ کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھا رمیز راجہ ابھی تک نہیں گئے ابھی بھی نہیں گئے ابھی بھی نہیں گئے مطلب ہر روز ان کا بیان جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو ان کا بیان سامنے آ جاتا ہے اب انہوں نے آزم خان کے حوالے سے کہہ دیا کہ بھائی اس کو کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے اب بات یہ ہے کہ بھائی کوئی کرکٹ کھیلے چھوڑے یہ اس کا ذاتی جو ہے وہ ماملہ ہے آپ کیا کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ تم کرکٹ کھیلو تم کرکٹ چھوڑ دو آپ کو کوئی پسند نہیں ہے آپ کسی کی کرکٹ کو پسند نہیں کرتے تو یہ الگ بات ہے لیکن بھائی کرکٹ کھیلنے کا جب تک اس کو کوئی کھلا رہا ہے تو میں اور آپ بھلا کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کہیں گے بھائی تم چھوڑ دو اب اس کو ٹی میں کھلا رہی ہیں جیسے بھی کھیل رہا ہے وہ اور اتنا برا بھی نہیں کھیل رہا ہے مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ بالکل ہی اٹھا کے ایک سائٹ پہ کر دیں ٹھیک ہے اس کی جسامت کے حوالے سے بات کی جا سکتی اس کی فٹنس کے حوالے سے آپ کہہ دیں کہ بھائی اپنی فٹنس امپروک کرو یا اس کی فٹنس ٹھیک نہیں ہے یا مطلب اس طرح لیکن اگر آپ کہیں جی اس کو کرکیٹ ہی چھوڑ دینی چاہیے یہ بات میری سمجھ سے بالا طرح آخر انہیں ہو گیا گیا اس طرح کے الٹس کے بیانات کیوں دے رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پہلی تقریب ہوئی تھی ہلف برداری کی تقریب ہمارے جو رمیز راجہ بھائی ہیں ان کی جس بلکل پہلی تقریب ہوئی تھی آئی تنک اس میں انہوں نے ان کو بلایا بھی تھا اور شروع میں ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ شاید مہین خان اور عاقیب جابید ان دونوں کو کوئی نہ کوئی عددہ ملے گا بعد میں ان کی میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں اور انہوں نے ان سے کوئی روڈ میپ بغیرہ بھی شاید رمیز راجہ نے اگر میں غلط نہیں ہوں تو مانگا تھا انہوں نے دیا بھی تھا شاید ان کو پسند نہیں آیا شاید رمیز راجہ نے ہمارے موصوف کو وہ وقت وہ ویلیو نہیں دی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا وہ نوکری نہیں ملی ان کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اب وہ جو ہیں وہ مستقل بنیادوں پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو کہ میری سمجھ سے بالہ تر ہے میرے خیال میں ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور اس طرح کے بیانات سے پھر آپ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں آپ کے آپ کی وہ وقت وہ ویلیو نہیں رہتی لوگوں کی نظر میں اور کرکٹ فینس کی نظر میں دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو جناب کاؤنٹی کرکٹ اس وقت چل رہی ہے اور زوروں سے چل رہی ہے اور اس کاؤنٹی کرکٹ میں محمد آمر کے فینس بہت خوش ہیں کیونکہ محمد آمر اس وقت آج چوتھا دن ہے اس ان میچز کا اور محمد آمر اپنی کاؤنٹی کی جانب سے اب وکٹس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلی اننگز میں تین وکٹیں اور اب دوسری اننگز میں بھی تین وکٹیں وہ اب تک لے چکے ہیں جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا کر چکا ہوں تو یہ دیکھئے کہ محمد آمر جو ہے وہ وہ among the runs ہیں which is among the wickets ہیں which is very good پہلا آپ کو پتایا کہ میٹ ان کا جو تھا واپسی ان کی ہوئی تھی یہ mid season کے لیے اور پہلے میٹ میں وہ کوئی کارنامہ سر انجام کیا وہ کوئی وکٹ ہی نہیں لے سکتے وکٹ لے ستے لیکن اب وہ انہوں نے اچھی بالنگ کی ہے اور وہ among the wickets ہیں پھر خلق میں ان کا اس سے جو ہے وہ حوصلہ بڑے گا اور جو وہ واپسی کے بارے میں ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ واپسی کرنے جا رہے ہیں لیکن اب انہوں نے بڑا بیان دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پر میں واپس نہیں آ رہا بھائی سیدھی سی بات ہے جب تک ظاہری بات پہلے اندازہ تھا ان کو کہ شاید فوری طور پر ہی چیئرمنٹ چینج ہو جائے اور نظم سیٹھی آ جائیں اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو جانے والے نہیں ہیں اور جس طرح سے دوسرے عوضوں پہ پرابلم ہوئی ہے کرنٹ گاورمنٹ کو تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کو بھی حکم دیا گیا کہ ڈٹ جاؤ بس لٹ جاؤ واپس نہیں آنا نکلنا نہیں ہے پی سی بی سے تو اس طرح کسی نے ان کے ساتھ تو آمیر کے کیریئر کا تو برائے راست تعلق رمیز راجہ کے ساتھ رمیز راجہ رہیں گے تو آمیر نہیں آئیں گے رمیز راجہ جائیں گے نظم سیٹھی آئیں گے تو نظم سیٹھی کے تو یہ بڑے لادلے ہیں اور نظم سیٹھی کو ملنا بھی پڑا تو ملیں گے ان سے ان کو بلالیں گے اپنی ٹیم میں تو واپسی ان کی ہو سکتی اس لیے انہوں نے کہا کہا کہ فوری طور پر میری واپسی کا انکان نہیں ہے اس کا پاکستان کے موسٹ سینئر بولر اور موسٹ اگنورڈ بولر بھی میں ان کو کہوں گا کہ ان کو ہم نے بالکل ہی اگنور کر دیا ہے وہ زبردست قسم کی پرفارمنس محمد عباس کی جانب سے پہلی ایننگز میں چھائے وکٹیں دوسری ایننگ میں تین وکٹیں نو وکٹیں لے چکے ہیں اس میچ کے دوران اور کیا شاندار پرفارمنس انہوں نے دکھائی ہے جہاں بھی ان کو وکٹ سازگار ملے گی یہ ہمارا عباس یہ سیدھا 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 سادھا عباس اگلی ٹیم کو مشکل میں ڈالے گا and i wish کہ اب اس کو ضرور ٹیم میں شامل ہونا چاہیے پاکستان کا جو اگلا ٹیسٹ سیریز ہے وہ ان کے خلاف ہے شرلنکا کے خلاف تو i hope کہ اس سیزن میں میٹ سیزن میں اور پھر پاکستان کا جو ونٹر سیزن ہے جس میں نیزی لینڈ کو بھی آنا ہے انگلینڈ کو آنا ہے تو اس سیزن میں محمد عباس کو ضرور موقع ملنا چاہیے دوسری جانے جنید خان جو ہیں وہ بھی لیک کرکٹ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے بھی چھے وکٹیں حاصل کی ہیں ہم تو بھولی گئے تھے کہ جنید خان بھی ابھی تک کرکٹ کھیل رہے ہیں اور شاید ان کو اور بہت سارے لوگ بھول گئے ہیں جنید خان جو ہیں وہ زبردست بولر ہیں ابھی بھی ان کی زبردست پرفارمنس چل رہی ہے جی لیکن بس جو وہ کہتے ہیں نا آنکھ وجل پہاڑ وجل جو نظر سے گیا وہ گیا یہ دنیا بڑی تیز ہے بھائیو اور اس تیز رفتاری میں کچھ لوگ جو ہیں وہ گرد و غبار میں چھپ جاتے ہیں اس دنیا کے اور ایک ایسا ہی زبردست بولر کے جو میں سمجھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا کا دورہ پاکستان نے آئی تنگ دوزار بارہ میں کیا تھا تو کیا شاندار بولنگ کی تھی اس نوجوان تھا اس وقت جنید خان اور پھر آپ پتہ نہیں اپنے کچھ مسائل اس کے اس قسم کے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکا بابر آزم زندہ بات بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا یہ کینگ بابر آزم جو کہ اب ایک بار پھر انہوں نے سب کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ونڈے سوپر لیگ میں کوئی نو سو ہتتر رنز بنا کر وہ اس وقت سب سے آگے ہیں بارہ ایننگز بارہ میچز کی اور زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں کوئی ان کے نزدیک نہیں ہے پال سٹرلنگ کوئی سات سو کچھ رنز بنا کر دوسرے نمبر پہ ہیں سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بابر آزم بابر ہے بابر اور بابر بادشاہ ہے اور کینگ آف کرکٹ ہے وہ ہر فارمیٹ میں اکراؤس ڈا فارمیٹ ثابت کر رہا ہے اور میرے خیال میں اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ he is the king of the current cricket age no doubt beyond that اور دوسری جانب ورات کو لی جو کہ king آف کرکٹ ہیں obviously اور اپنے دور کے کرنگ آف کرکٹ ہیں لیکن آج کل ان کا جو ہے وہ دور نہیں نظر آ رہا ایک بار پھر آج بھی وہ اپنے آئی پی ال کے میچ میں صفر پہ آؤٹ ہو گئے صرف ایک سنچری ابھی تک جو مجھے جتنا یاد ہے کیونکہ عید کے دنوں میں میں فالو نہیں کر سکا جتنا مجھے یاد ہے ایک ففٹینوں نے سکور کی تھی اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ کر دیجئے گا لیکن ابھی تک ان کا یہ سیزن آئی پی ال کا بہت ہی ڈسپوائنٹنگ قسم کا سیزن چل رہا ہے بہت بار زیرو پہ آؤٹ ہو چکے ہیں ازر علی بھی پہلی اننگز میں زیرو پہ آؤٹ ہوئے تھے کاؤنٹی کرکٹ میں لیکن دوسری اننگز میں وہ چل پڑے ہیں اور انہوں نے 82 سکورز کیے ہیں سو ازر علی کا بلہ بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے لیکن جس کا بلہ زبردست چل رہا ہے وہ ہے چتیشور پجارہ اور چتیشور پجارہ جو ہیں وہ 543 رنز بنا کر اس وقت دوسرے تیسرے نمبر پہ ہیں کاؤنٹی چیمپینشپ کے جو سکور بورڈ ہے لیکن پہلے نمبر پہ اس میں ہمارے شان مسود 700 کچھ رنز بنا کر پہلے نمبر پہ ابھی بھی ٹاپ سکورز میں ہیں لیکن یہ چتیشور پجارہ بھائی جو ہیں انہوں نے اب ایک بار پھر زبردست پرفارم کرتے ہوئے 173 رنز کی اننگز کے لیے یا 170 کی اب ایکزیک مجھے یاد نہیں ہیں ڈبل سنچنیاں بھی بنا چکے ہیں ہمارے شان مسود کی طرح سو زبردست چل رہا ہے شان مسود کے لیے بھی اور چتیشور پجارہ کے لیے بھی اپنی راہ دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ